حسنین تو یہاں پر کیا کر رہے شاباش تم لوگوں نے تو سبق اچھے سے یاد کی ہے جی سر میں نے تو سبق رات کو یاد کر لیا تھا اور صبح اٹھ کے پھر ریوائس کیا شاباش اور ایان تم نے سر میں نے تو صبح اٹھ کے یاد کیا کیونکہ رات کو میں جلدی سو گیا تھا بس ایسے ہی سبق وقت پہ یاد کر لیا کرو اور بچوں حسنین کدھر ہے ایک ہفتہ ہونے والا وہ اکیڈمی نہیں آ رہا سر حسنین کا ہمیں تو نہیں پتا نہیں پتا تم لوگوں کو تو پتا ہونا چاہیے بچوں وہ تمہارا فیلو ہے اور دوست بھی جی سر میں آج اس نے کھا جا کر پتا کرتا ہوں شاباش ٹھیک ہے بچوں اب تمہاری چھٹی کل ملتے ہیں انشاءاللہ ہاں اب تیرا کے پلائنہ چلے گا ساتھ پتا کرنے نہیں یار میرے کھزان آئے ہوئے ہیں میں نے ان کے لئے لڈو وغیرہ لے کر جانی ہے تو کر رہا جا کے پتا چلو ٹھیک ہے پھر میں خود ہی چلا جاتا ہوں اتنی دیر سے دروازہ بجا رہوں لیکن کوئی کھول ہی نہیں رہا پتا نہیں یہ گھر بھی ہے یا نہیں امکل ہسنین کا پتا وہ کدھر ہے میں کافی دیر سے دروازہ بجا رہا ہوں لیکن کوئی نکل نہیں میرا پتا نہیں بیٹا کافی دن ہوگے محلے میں نظر بھی نہیں آیا اچھا کہیں وہ یہ شہر چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا شاید چلے گئے ہوں موسیقی چلے گئے ہوں بیٹا بلکل ہے چھوٹے لوٹو دکھاو بچے کو ہسنین ہسنین تو یہاں پر کیا گھر رہا ہے میں یہاں کام پر ٹھہ رہی ہوں چھ دن ہو گئے ہیں تو پھر اکیڈمی تو وہاں بھی نہیں آرہا چھوڑ دیئے میں نے پڑھائی ابو کی شوگر کی وجہ سے ٹانگ کٹ گئی ہے تو انہوں نے کہا ہے جا کر ملازمت کرو چلو تین چارہزار کما ہوگے تو گھر کا گزارہ ہو جائے گا اچھا تو انہیں سر کو کیوں نہیں بتایا اس بات کا اچانک سے گایا وہ گیا میں کیا بتاتا آکے انہیں برا لگتا اور تو بھی نہ بتائیں چلو ٹھیک ہے میں بعد میں آتا ہوں لوٹو لینے بیٹا کال سے تجھے اکیڈمی جانے کی ضرورت نہیں ہے اب تو ملازمت پہ جائے گا لیکن ابو میں تو صرف ساتھویں کلاس میں ہوں مجھے تو ابھی اور پڑھنے ہیں بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا میری حالت تو دیکھ میں تو کچھ کر نہیں سکتا اب تجھے ہی کچھ کرنا ہوگا تاکہ ہمارا گزارہ ہو سکے ٹھیک ابو جیسے آپ کو بہتر لگے میں نہیں جاؤں گا بکیڈ میں کتنا غلط کی ہے حسنین کے ابو نے اس کے ساتھ اسے تو پڑھنے کا بہت سوک تھا اور پڑھائی چھوڑوا کر یہاں کام پہ ٹھرا دیا مجھے ابھی جا کر فوراں آیان کو بتانا ہوگا کیا یہ کیا کہہ رہا ہے تو حسنین نے پڑھائی چھوڑ دی ہاں میں جو کہہ رہا ہوں بلکل سچ کہہ رہا ہوں اس نے خود مجھے بتایا اور اس کے ابو نے اسے ملازمت پہ بھٹھرا دیا اوہو یہ تو بہت غلط ہوا چلو چل کے فوراں سر کو بتیں نہیں نہیں سر کو نہیں اس نے مجھے منع کیا منع کیا تو کیا ہوا سر کو بتانا ضروری ہے تو چل بس یہ تو بہت غلط کیا اس کے ابو نے اس کے ساتھ اس بچے کو تو پڑھنے کا بہت شوق تھا جی سر بس آپ کچھ بھی کر کے اسے واپس لے آئیں تم لوگ فکر مت کرو میں آج ہی کچھ کرتا ہوں میں اسے واپس لے کر آوں گا تم لوگ جاؤ صرف تین چار ہزار کمانے کے لیے حسنین کی پڑھائی چھڑوا دی اس کے ابو نے یہ واقعی بہت غلط بات ہے اب استاد ہونے کی حصیت سے مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا جی ماسٹر صاحب خیر سے آنا ہوا میں حسنین کا پتہ کرنے آیا تھا ہفتہ ہوگیا وہ اکیڈمی نہیں آرہا وہ اب آئے گا بھی نہیں کیونکہ میں نے اس کی پرائی چھڑوا کر اسے ملازمت پہ لگا دیا ہے اتنے سے بچے کو ملازمت پہ لیکن کیوں ماسٹر صاحب میری حالت دیکھیں شگر کی وجہ سے میری ایک ٹانگ کٹ گئی ہے اب میں تو کچھ کر نہیں سکتا اس لئے بیٹے کو ملازمت پہ لگو آیا ہے اصل میں میں یہ بتانے آیا تھا کہ حسنین نے پوری اکیڈمی میں ٹاپ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ پانچ ہزار بے کا وظیفہ لگا ہے جو اس کو ہر مہینے ملا کرے گا پانچ ہزار کا وظیفہ اور ٹاپ کیا ہے میرے بیٹے نے جی ہاں وہ بہت لائک بچہ ہے اگر وہ اسی طرح محنت کرتا رہا تو ہو سکتا ہے اس کا مہانہ وظیفہ بڑھ بھی جائے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ حسنین کی زہانت کی وجہ سے اکیڈمی نے اس کی فیس بھی ماف کر دی ہے ماسٹر صاحب اچھا کیا آپ نے مجھے بتا دیا میرا بچہ اتنا لائک ہے مجھے پتہ بھی نہیں تھا میں کل سے اسے واپس اکیڈمی بھیج دوں گا ٹھیک ہے جی اب میں چلتا ہوں ماسٹر صاحب یہ کیا کیا آپ نے ابھی چائلڈ پروٹیکشن والوں کو بتاتے یہ بند ہے اب تک جیل میں ہوتا دیکھیں ہمیشہ سخت فیصلے نہیں لیے جاتے کبھی ٹھنڈے دماغ سے بھی سوچنا پڑتا ہے یہ بچارہ معذور ہو گیا ہے اس نے اپنی طرف سے صحیح فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس کے بیٹے کے سوا اس کا ہے ہی کون اور جو آپ پانچ ہزار کی بات کر رہے ہیں وہ آپ ہر مہینے کیسے اپنی جیب سے ادا کرتے رہیں گے بھر لوں گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن میرے شاگرد کو تعلیم تو مل جائے اس کے روشن مستقبل کے سامنے پانچ ہزار کی کیا اوقات واہ بھائی واہ صحیح سنا تھا استاد کا مقام بہت افصل ہوتا ہے اور آج دیکھ پی لیا جی بالکل چلیں اور یہ فارمولا لگانے سے اس کی ویلیو آ جائے گی اور کوسٹین سال جی سر سر مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں شکریہ کس بات کا یہ تو استاد ہونے کے ناتے میرا فرض تھا جو میں نے کیا لیکن پھر بھی آپ نے اتنا کچھ کیا میرے لیے ورنہ مجھے تو بالکل امیر نہیں تھی کہ میں دوبارہ کبھی پڑ سکوں لیکن اب تم پڑھوگے اور جب تم پڑھ لکر بڑے انسان بن جاؤگے نا تو اپنے استاد کا ہی تو نام روشن کروگے اور اب تم نے ان دونوں سے زیادہ مارکس لینے ہے آئی سمجھ جی سر آ گئی میں آپ کو کبھی شکریہ ایت کا موقع نہیں دوں گا چلو ٹھیک ہے اب تم لوگ جلدی سے سبق یاد کرو اور سناؤ مجھے اس میسیج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے